کافی دن انتظار کرنے کے بعد آج ہمارے گھر کے لپائی شروع ہو رہی ہے اور بلکہ شروع ہو چکی ہے صبح صبح جو ہے اس سائیڈ پہ ہمارے برامدے والی اس کی ہو گئی ہے لپائی اور باقی جو ہے اب سہن کی کرنی ہے تو اب یہ مٹی وغیرہ ختم ہو جائے گی اس نے کافی زیادہ کام خراب کیا ہوا تھا اور پودے ہمارے لگ رہے ہیں کہ مرجہیں گے نہیں اچھے سے ہو رہے ہیں بس کچھ ہیں یہ درمیانا والا یہ صرف مرجہ آگیا ہے باقی سارے ٹھیک ہی پڑے ہوئے ہیں گھر کے حالت اب بھی کافی زیادہ رف ہوئی پڑی ہے کیونکہ بھائی لپائی ہو رہی ہے نا اس لیے صفائی بلکل نہیں کر سکے اب رامدے کی لپائی ہونے کے بعد کچھ ایسا لگ رہے ہیں چھت سے بھی میرے خانمی ہو گئی ہے یہ دیکھیں لگڑیاں اس سائیڈ پہ آ رہی ہیں اور ابھی ہم یہ درخت ان کی بھی کٹائی کروانے لگے ہیں کٹائی نہیں کہیں گے ہم چھنگائی کہیں گے اپنی لینگویج میں کیونکہ اس کی صرف شاخیں کاتنی ہیں ہم نے تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہی ساتھ ساتھ کچھ لگڑیاں رکھ دیں اور کچھ جو ہیں فرنٹ سائیڈ پہ رکھ دیں گے انشاءاللہ ساف ساف لگ رہے ہیں اب گھر ہمارا اسلام علیکم شوی مہرزادہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب خریے سے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں جہانے ہی میرے پیچھے پیچھے ہیں کیونکہ اب جہانے اسے عادت ہو چکی ہے میرے ساتھ رہنے کے اور جہاں بھی میں جاتا ہوں جہانے میرے ساتھ ہی ہوتی ہے رکیز گھر جا رہی ہیں ان کو واپس بھیجنا چاہیے ہمیں میں جہانے کے لئے لے کے آیا تھا اسے ہم اب زیور کہیں جہانے کا نیکلس کہیں یا پھر جہانے کے گھلے کا پٹا اور اس کو پہناتے ہیں لیکن اس کو پہنانے سے پہلے الحمدللہ ہماری سبزی لگ چکی ہے اور ہمارے مور یہیں گھوم پھر رہے ہیں باہر نکالو تو یہ بھاگ جاتے ہیں اسی لئے اب میں خطرہ مول نہیں لے رہا ان کی وجہ سے دروازہ بھی ہمیں سارے دن بند رکھنا پڑتے ہیں ایسے ابھی کھلا پڑا ہے ہمارا دروازہ اور سبزی میں اس جگہ پہ ہیں سبز دھنیا سامنے میتھی ہے اور اس سائیڈ پہ ہے پالک تو سبزی ہماری ہو چکی ہے ابھی جینی کو ہم پہناتے ہیں اس کے گلے کا ہار کدھر یہ جینی پہننے ہیں یہ پہننے ہیں لیکن جینی کو پہنانے سے پہلے کھیلتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ اس کو لے کے بڑی شرارتیں کر دیتی ہیں کچھ ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس نے کھیلنا شروع کر دی اس کے ساتھ کیا ہوا میرے کچھ ویورز کہتے تھے کہ مینی سے ہمیں در لگتا تھا اس کی آنکھ ہی ایسی تھی لیکن جینی اب ایسی نہیں ہے کہ اس سے در آ جائے پیارا پیٹ آئیے آج فائنل درختوں کی کٹائی ہو گئی ہے اور اس کی جو زیادہ شاکھیں تھیں وہ ہم نے کٹ کے کم کر دی ہیں اور اب کچھ ایسا لگ رہے ہیں پتلے پتلے ہو گئے ہیں انشاءاللہ اگلی گرمی آنے تک یہ پھر سے گروہ بھی کر جائیں گے اور پہلے سے زیادہ اچھا گروہ کریں گے کٹائی ہم نے کروا ہی ہے ریوڑ والوں سے جو یہاں پر بکریوں والے ہوتی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کٹائی کرنے کے بعد اس کے اوپر جو پتے ہیں اسے ہم لانگ کہتے ہیں وہ کھلا دیں گے اپنے بکریوں کو اور لکڑیاں ہمیں بچ جائیں گے بکریوں کھا رہی ہیں ہر چیز اوپن لگ رہی ہے اور بلکل ساف ساف چیزیں لگ رہی ہیں آسمان کیلئے رظر آ رہا ہے ویسے اب اچھا زیادہ لگ رہا ہے پہلے بلکل جنگل بنا ہوا تھا گارہ ہمارا بن گئے ہیں آج ہم نے سہن کیلئے پائی کرنی ہے آج ہم نے سہن کیلئے پائی کرنی ہے سکون گھر کی لپائی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور ساف ستھرا بھی لگ رہا ہے خوبصورت بھی لگ رہا ہے لپائی ہونے کے بعد جہاں پر ہم نے پھول لگایا تھے وہاں بھی لپائی کر رہے ہیں کعاری بن رہی ہے اتنی خوبصورت والی اور اب بس ڈکی سکوڈ اس سائیڈ پر نہ جائے ڈکی سکوڈ نے بہت زیادہ ہمیں تنگ کیا ہوئے ابھی گیرہ اس سائیڈ پر ہم نہیں جا سکتے جب خوش کہو گا تو پھر ہم پروپر ویزٹ کریں گے اب وہ آ رہی ہے مروحی خراب کر رہی ہے آج ہم نے سکون گھر کی صفائی کی ہے اور ڈکی سکوڈ ہمارے گھر کی طرف نہ جائے اس لئے ہم نے یہاں پہ چار پائی رکھ دی تھی لیکن پھر بھی ڈکی سکوڈ کہیں نہ کہیں سے ہمارے سکون گھر میں گھس گئی ہے اور کیونکہ وہ کافی زیادہ خراب کرتا ہے گھر کو لیکن یہ ہے کہ دروازہ سامنے والا اوپن تھا اور اس نے بھئی کراوس مارا ہے یہاں سے اور دوسری سائیڈ پر چل گیا اور تیری خیار ہوگی پٹھے آلی مشین تکھڑ ہوتی ہیں یہ بھی صحیح ہے چارہ کھا رہی ہوں لگی رہو پاؤں ٹھیک ہو آپ کا پٹھے آلی مشین تکھڑ ہوں چلے اللہ تعالی صحت دے آپ کو اور ایساں لوگوں کا کیچن جو ہے وہ تیار ہو چکے چولے وغیرہ بھی بن گئے ہیں بھئی اور انہوں نے چولا ہمارے سٹائل میں ہی بنوائے جس طرح ہمارے سکون گھر بھی چولے اچھی بات ہے سیرت زہرا ڈکیس کو ادھر ہی رکھنا ہے میں تو کرتا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ ادھر ہی رہیں دوبارے ہمارے سکون گھر میں نہ آئی شام کو جب ان کا ٹائم ہو گا تو ان کو لے لیں گے شام کے کھانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے ویسے ہم نے باقی سارے گھر کی تو سفائی ہو گئی ہے اور ابھی لپائی ہوئی ہے پوچا نہیں لگا اس پہ تو شاید پوچا دوبارے نہ لگی پوچا لگے گا یہ کنڈی آپ کھولتے ہو میں پہلے گیتا ہوں یہ کنڈی کس نے کھولی ہے کنڈی ہم اس لیے زیادہ نہیں کھولتے کیونکہ یہ سفیدے کی لکڑی ہے تو یہ نیچی ہو جاتا ہے نا اس لیے ہم کنڈی لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ ٹیڑی نہ ہو اب صحیح ہے اور شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور ابھی پوچے میں ہمارے چولہ وغیرہ اس کی صفائی ہو جائے گی اس کے اوپر پوچا لگے گا یہ تو گھس جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے چار پی کا دروازہ بنایا ہویا ہم نے یہ پورا ہفتہ ہم ہزیفہ سے نہیں ملے میں پچھلے دنوں شہر گیا بھی تھا ہزیفہ سے نہیں مل پائے اور آج پھر میں شہر کی طرف جا رہا ہوں مزید کچھ کام ہے وہ نمٹانے ہیں اور مہنور کو بھی لینا ہے کیونکہ ویکنڈ آ چکا ہے اور بلحال شہر کے لیے نکلتے ہیں راستے میں ہمیں بکرے مل گئے جو ہم نے لینے تھے راجنپور والے ہمارے شہر میں مل گئے ہیں لیکن ان کے ریٹ بھائی وہ کہہ رہا ہے تول کے دیں گے ہم پندرہ سو روپے کلو یہ والا زیادہ بڑے ہیں ہمیں چھوٹے چاہیے تھے تو بھائی سے ہم نے کہا دیا وہ ہمیں چھوٹے لا دے گا نیکسٹ ویک راجنپور سے یہ آتے ہیں ہر جمعے رات جمعے کو ہے نا جمعے والے دن صرف آتے ہیں یہ تو ہوگے ریجیکٹ ان کی آنکھیں بلو ہیں چلیں پھر آتے ہیں آگلے ہفتے اور ویسے لائٹ میں ایسی لگ رہی ہیں سب ہی بلو لگ رہی ہیں چلیں واپس پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو گئی ہے پھر سے سنسان راستے اور ہمارا شکرہ واپس گھر آتے آتے ہمیں رات ہو گئی ہے اور 11 سناٹا ہے میری بھائی کی آواز سنتے ہی اب جینی جو ہے وہ بھاگ کے آ جاتی ہیں باہر آگی جینی کہاں تھی ہیں آپ اچھا اور یہاں پر ایک نیا جگار لگا پڑے ڈکی سکوٹ سے بچانے کے لیے اپنے سکون گھر کو جو ہمارے اس جنگلے کا دروازہ تھا وہ یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور ویسے تھوڑے تھوڑے سپیس ہے سائیڈوں پر کچھ اور لگانا پڑے گا اچھا لگ رہا ہے ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ ڈکی سے بچانے کے لیے یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا دروازہ لگا دیتے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ اس جتنا دروازہ ہو تو پھر تو چلے گا یہ جو ہے اس سے بڑا بنے گا تو وہ اچھا نہیں لگے سکون گھر کی لپائی صفائی تو ہو گئی تو آج سکون گھر میں لال ٹینیں بھی جلنی چاہیے اس لیے میں نے کہا بھئی لال ٹینیں جلاتی ہیں میں جلاؤں ہاں اچھا پھر تو میں نے ایسے اس کو کھول لیا نہیں تو آپ سے پوچھنا تھا کیسے گرنا اسے چلیں چیک کریں اب انہوں نے دیکھا اس کو یوں کیا زور لگا کی بس ہو یا جلیں کیا اس نیچے آگ لگیا نا اس کی پھر اہی رہی رہی دے واتے ان تھوڑی اتنا کرنا یار بچوں نے خراب کر دی اس کی چلیں ہیٹ تھاڈ ہے پیا واتر میں لگ دے لیکن اس کے ساتھ وہ بلکل جاتی نہیں ہے لگائیں جل گئی یہ میں لے جاتا ہوں دوسری آپ لیکھیں یہ دیکھیں اور یہ اس کو والیوم کہہ سکتے ہیں اب کرنے کے لیے آر ڈوگ کرنے کے لیے چلیں میں ایک لائٹ لے کے آ رہا ہوں دوسری مہنور جلا کے لائیں گی اور آج اس کو سکون گھر میں رکھتے ہیں کیونکہ اس سائڈ پر صرف اس سائڈ پر لائٹ ہے ہمارے مینی زو والی سائڈ پر سکون گھر والی سائڈ پلائٹ نہیں ہے اس کو کیسے کھولا جائے اب کیونکہ میرے دونوں ہاتھ بیزی ہیں اوپر سے گزرتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں کچھ اس طرح کیسے لگ رہی ہے اچھا یہ سائز ایسے بنا یقین کے لیے ہی تھا ہاں بلکل پٹا ہے کیسے لگ رہی ہے خوش ہے آپ مہنور مجھے کیا بھی رہی تھی کہ آپ نے تو دیکھیں ہیں اور میں نے آپ کے ویلوگ میں صرف دیکھتی رہی ہوں تو آپ مجھے لائف دکھائیں تو یہ رہا لائف لیکن یہ دیکھیں بھٹھا چل رہا ہے بھائی کیا کرنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا آہستہ کرنا چاہیے اور مہنور نے اس کو نیچے بھی نہیں کیا کرنا نہیں آیا بھٹا ہی کھڑتی ہے ہمیں اس طرح سے اب دیکھیں دووہ بلکل کم ہو گیا رات کا سناٹا اور ایک گہرہ سکون ہے ہمارے سکون گھر میں اور بہت اچھا لگ رہے اور ویسے کہا تو جا رہا تھا کہ آپ یہاں پر کلر بھی کر دیں لیکن میرے کچھ ویورز کہا رہے تھے کہ بھائی مرڈ ہاؤس کا مطلب مرڈ ہوتے ہیں تو کلر جو ہے وہ تو پکے گھروں پر بھی ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر کلر نہیں کرنا چاہیے ایسے آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی کلر ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں ایک گھر میں نے دیکھا تھا اس کے جو کھلارے ہیں وہاں پر وائٹ پینٹ ہوا ہوا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہم بھی دیکھیں گے اور زیادہ ہم رنگ نہیں کریں گے جس طرح سے زیادہ کچھے گھروں پر وہ پیلے شیلے ہوئے ہوتے ہیں رنگ اور ایک اور چیز کہ ہم آج بھی ہزیفہ سے نہیں مل سکے وہ اسی لئے کہ مہنور کو بینے لئے ہیں اور پھر واپس ہم روڈ سائیڈ بکرے کچھ کھڑے تھے ان کا مہینہ کرنے لگے اور ریٹ شیٹ وہاں سے پوچھیں ہیں آرڈر دیئے کہ اگلے ہفتے ہمارے لئے آپ چھوٹے بکرے لے کے آئیے گا مہنگیں بہت بن رہے تھے وہ ہمیں پندرہ سو رپیہ پر کیجی کے اس حافظہ دے رہے تھے اور تقریبا ایک جو بکرہ ہے اس کا جو کہنا کم از کم وہ تیس کیلو وزن بن رہا تھا مطلب کہ پنتالیس ہزار پلس بکرہ ایک ہمیں جو ہے وہاں سے مل رہا تھا پھر بھی جب لینے ہوں گے تو بیاس بوسٹ کر کے ہم تھوڑا سا جانا وہ ریٹ کم میں تب تک اپنا بہت سے خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ